اعوذب اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسٹوڈنٹس دس اس محمد ساکیب قریشی فرم پلیٹ فارم اف ایم ایسکیو فرمڈیشن ویڈیو ویڈیو لیکچر آپ تک پہنچانے کے لیے ہم نے سپانسر کیا الراہیم پرامری انسیکنڈری سکول نے اور لیاری فلیمز نے اسٹوڈنٹس ہم نے سیریز کا آغاز کیا کہ ہم دباؤں کو کس طرح اچھے طریقے سے یاد کر سکتے ہیں اور ہم نے شاہدی اور ردیف کے انداز میں تمام انٹی ہائپرٹنسیف ڈرکس کو پچھلے ویڈیو لیکچر میں یاد کیا تھا اگر آپ نے وہ ویڈیو لیکچر نہیں دیکھا تو وہ ایم ایسکیو فرمڈیشن کے اسی یوٹیوب چینل پر موجود ہے اور ڈسکرپشن میں اس کا لنک بھی موجود ہے آپ اس لیکچر کو دیکھ کر بڑی آسانی سے انٹی ہائپرٹنسیف ڈرکس یاد کر سکتے ہیں آج ہم یاد کرنے جا رہے ہیں ڈرک انٹریکشن اور وارفرین وارفرین ایک ڈرک ہے جو انٹریکشن کرتا ہے بشمار ڈرکس کے ساتھ اور سب سے بڑا مسئلہ جو ہم فیس کرتے ہیں ہمیں یاد نہیں رہتا تو آئیے ہم یہ جانتے ہیں کہ اسے یاد کیسے کر سکتے ہیں اس وقت ہم دیکھ سکتے ہیں اگر وارفرین کی انٹریکشنز ہمیں یاد کرنی ہے تو اس کے لیے ہمیں ایک نیومنک یاد کرنا ہوگا جو ہے اکیڈمک کائٹس آپ فیملیر ہوں گی نیومنک سے آپ نے جب انٹرمیڈیٹ میں اور بیسک کلاسز میں ریشوز یاد کیے تھے تو سائن کاؤس اور ٹینجن کے لیے آپ نے نیومنک کا استعمال کیا تھا جس میں سم پیپل ہیپ کرلی براؤن ہیر ٹل پرمننٹ بلو تھا کچھ لوگ بڑے دیسی انداز میں بھی یاد کرتے ہیں جیسے ہم اس طرح بھی یاد کر سکتے ہیں اسے صوفے پہ ہری چادر بچھی ہے تاریت پیر بچاؤ اس طرح رائم وہ ہوگا جو آپ کے دل میں بیٹھ جا اور آپ کو بہت آسانی یاد ہو جائے ہم بھی آگے جا کر ہو سکتا ہے کچھ ایسے رائم ضرور پڑیں گے جو بڑے لوکل رائمز ہوں گے لیکن دل میں ہوتا جائیں گے انشاءاللہ اور بڑی آسانی سے ہم یاد کر رہے ہوں گے اس وقت کا رائم ہے اکیڈمک کیکس جو کہ آپ کو یاد کرائے گا وارفرن کی انڈر ایکشنز تو دیکھئے اکیڈمک لفظ کیسے بنا تو اگر آپ کو یہ لائن یاد ہے تو آپ کو اس کی انٹریکشنز یاد ہو جائیں گی کیکس کیسے بنا تو اگر آپ اس لفظ کو یاد کر لیتے ہیں تو آپ بڑی آسانی سے یاد کر سکتے ہیں کہ وارفرن کون کون سی دواؤں کے ساتھ انٹریکٹ کرتا ہے امید کرتے ہیں کہ آپ کو یاد ہوا ہوگا اور آپ اسے لیکسر ختم ہونے کے فوراں بعد اپنی کپل میں ضرور نوٹ کریں گے اور ہمیشہ کے لیے اس بات کو یاد رکھیں گے کہ اگر وارفرن استعمال کی جار سن بہت بڑی بات ہم یاد کر رہے ہیں آپ آپ ایک ہسپٹل میں موجود ہیں جہاں وارفرن آپ کو ڈسپنس کرنی ہے وہ پیشنٹ کوئی اور دواغ لے رہا ہے آپ کو چیک کرنا ہے کہ وہ اس کے ساتھ ایک ٹریک کر رہی ہے یا نہیں کر رہی ہے تو اس وقت کسی کتاب کی طرف آپ نہیں جا سکتے اس وقت انٹرنیٹ پر سرچ نہیں کر سکتے اس وقت گوگل پر سرچ نہیں کر سکتے اس وقت آپ کا دماغ آپ کا ساتھ دے گا اور دماغ میں ایمس کی فاؤنڈیشن کا لیکچر یاد آئے گا کہ اکیڈمیک کیکس کے ذریعے آپ بڑی آسانی سے وارفرن کی انٹریکشنز کو یاد کر سکتے ہیں امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آئی بہت شکریہ اس ویڈیو لیکچر کو سننے کا اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ